اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے مائن ایم اس محمد عمر خان اور میں آج حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی کرنٹ ٹاپک کے ساتھ ویورز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے سندھ بھر میں 1st of October 2019 سے پلاسٹک بیگ کی مینیفیکٹرینگ و اس کے سیلنگ اور اس کے یوز کے اوپر پابندی لگائے جارہے ہیں ویورز I think this is very dynamic act of the سندھ گورنمنٹ to stop and control the pollution in the province of سندھ تو ویورز اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کیوں اور کیسے پلاسٹک انسانی زندگی کے لیے بلکہ ہر جاندار چیز کے لیے ایک بہت ہارپفل چیز ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں مجھدہ دور میں پلاسٹک کا بڑھتا ہوا استعمال ہمیں تبالی کی طرف دھکیل رہا ہے ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پلاسٹک ایک سولیڈ چیز ہے اور سولیڈ چیز ہمیشہ جگہ گھیرتی ہے ویورز پاکستان ہر سال 48.5 بلین ٹنز سولیڈ ویسٹ مٹیریل پیدا کرتا ہے جس میں ہر سال 2% کا اضافہ ہو رہا ہے جو کہ 22 ہے air pollution, water pollution اور soil pollution تو اب اس سولیڈ ویسٹ مٹیریل سے ہم چھڑکارہ کے سپائیں تو سب سے پہلے ہمارے دماغوں میں جو خیال آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اس سولیڈ ویسٹ مٹیریل کو ہم جلا دیتے ہیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی تو ویورز جب کبھی بھی سولیڈ ویسٹ مٹیریل means پلاسٹک کو جلایا جاتا ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے when plastic heated it melts وہ پگھلتا ہے اور وہ کنورڈ ہو جاتا ہے molten plastic میں اور جب ہم اس کو جلاتے ہیں تو it releases harmful gases جو کہ 22 بنتا ہے air pollution کا اور یہ gases انسانی زندگی کے لیے بلکہ ہر جاندار کے لیے ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے تو یہ جو جلانے کا جو عمل ہے یہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے تو اس کو ہم cancel out کر دیتے ہیں اب ہم دوسرا طریقہ سوچتے ہیں کہ solid rest material سے کیسے چھلکارہ حاصل کریں تو پھر دوسرا خیال ہمارے دماغوں میں آتا ہے کہ ہم اسے برن کر دیتے ہیں ہم اس solid rest material کو زمین میں دبا دیتے ہیں زمین میں دفنا دیتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو ایک بہت اہم پوائنٹ بتانا چاہوں گا کہ جب زمین میں organic compounds کو دفنایا جاتا ہے تو organic compounds کو degraded by microbes یعنی وہ decomposition process کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے اور natural resources میں تبدیل ہو جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ compound organic compound ہونا چاہیے organic compound کو جب زمین میں ہم دفناتے ہیں تو decomposition یہ decomposition کیا چیز ہے compose کا مطلب ہوتا ہے بنانا اور decompose کا مطلب ہوتا ہے کہ بنیوی چیز کو دوبارہ سے ایک نئی چیز میں ایک نئی شکل دینا تو جس طرح سے ہم انسانوں کو زمین میں دفناتے ہیں یا اکثر جنگل میں سیلاب یا زیادہ بارشوں میں جیسے درد ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ زمین میں گڑ جاتے ہیں تو وہ organic compounds ہیں وہ decompose ہو جاتے ہیں little microbes انہیں کھا جاتے ہیں اور وہ soil کے اندر natural resources میں convert ہو جاتے ہیں لیکن plastic کے ساتھ ایسا نہیں why کیونکہ plastic جو ہے وہ ایک inorganic compound ہے اور inorganic compound کبھی بھی decompose نہیں ہوتا organic compound جو ہے وہ biodegradable کہلاتے ہیں مطلب وہ compose ہو سکتے ہیں لیکن inorganic جو compound ہوتے ہیں وہ non biodegradable ہوتے ہیں وہ decompose نہیں ہو سکتے اگر آپ plastic waste material کو زمین میں دبا بھی دیں گے تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا بلکہ وہ بہت ہی زیادہ harmful ہوگا ہمارے microbes کے لیے ہمارے لیے وہ soil pollution کا کام کرے گا تو یہ دفنانے کا عمل یہ برنگ کا عمل بھی ٹھیک نہیں ہے تو اس کو بھی cancel out کر دیتے ہیں اب ہم سوچتے ہیں کہ آخر کون سا حل نکالے اس waste material کو ٹھیکانے لگانے کا تو اس کا تیسرا اور آخری حل تو ہے وہ ہے recycle سٹوڈینٹس سن 2016 کے آنکڑوں کے مطابق یو ایس میں اکتر پلانس لگائے گئے ہیں جو کہ solid waste material کو recycle کرتے ہیں اور وہ solid waste material کو recycle کر کے اس سے energy حاصل کرتے ہیں اور نیو یورک سٹی کو electricity provide کی جاتی ہے tornado سٹی کو electricity provide کی جاتی ہے ٹوکیو سٹی کو electricity provide کی جاتی ہے کس سے solid waste material سے through recycling process کیونکہ plastic melts ہو سکتا ہے جب plastic melts ہو سکتا ہے تو ہم اس سے مختلف different چیزیں بنا سکتے ہیں اسی وجہ سے recycling is the best process کہ ہم solid waste material کو use بھی کر لیں گے اور وہ pollution کا بائز بھی نہیں بنے گا سٹوڈینٹس یہاں پر ہمیں four arts کو نہیں بولنا چاہیے یہ four arts کیا چیز ہے four arts کا مطلب ہوتا ہے reduce, reuse, recycle, recover آخر یہ reduce کا مطلب کیا ہے تو ویورز یہاں پر میں بتانا چاہوں گا تو پہلے تو ہمیں سب سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم plastic material کو استعمال ہی نہ کریں لیکن اگر زیادہ ہی مجبوری ہے ہماری تو ہم اس کو reuse کر لیں مثال کے طور پر آپ کے گھر میں مہمان آگئے آپ نے bottles مانگائیں جب آپ اس bottle کو اس میں سے cold drink کو پی لیتے ہیں تو آپ اس کو reuse کر لیں اس میں گھر کی کچھ چیزیں کچھ oil یا گھی وغیرہ اس میں ڈال کے رکھ لیں یعنی ہم اس کو garbage میں نہ بھیگیں ہم اس کو اپنے گھر میں reuse کریں اگر ہم اس کو reuse بھی نہیں کر سکتے اگر وہ اس قابل بھی نہیں کہ اس کو reuse کیا جائے تو پھر ہم اس کو recycle کریں اچھے سٹوڈنٹس یہ جو recycle کا جو process ہے یہ government level پر ہوتا ہے کیونکہ اس کے plants لگائے جاتے ہیں اور اس سے مختلف چیزیں بنایا جاتی ہیں لاہور میں سٹوڈنٹس ایک company ہے جو کہ garbage سے مختلف چیزیں بنا رہی ہے اور وہ ایک بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے آخر میں سٹوڈنٹس جو ہے ہمارے پاس 4 hours وہ ہے recover what is recover students recover کیا ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ solid waste materials کو استعمال کر کے ان سے energy حاصل کی جا رہی ہے جو کہ European ممالک میں ایک بہت اہم سی چیز بن گئی ہے اور وہ cheapest electricity بنا رہے ہیں اپنے شہروں کے لیے تو سٹوڈنٹس سندھ گورنمنٹ کا یہ ایک دام کہ 1st of October 2019 سے plastic bags manufacturing selling اور اس کے استعمال کے اوپر پابندی ہے میں سندھ حکومت کو قراج تحصیل پیش کرتا ہوں اور being a good citizen ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے تو وہ مجھ سے ضرور پوچھے گا میرے چینل داؤت پاکستانی کو ضرور سبسکرائب کریے گا اس ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا تھانک یو ویری مچ